محترم دوستو اس صدی میں جن اہم شخصیات نے قرآن کریم کی تفسیر پر قابل رشق کام کیا ہے ان میں ایک نمائی نام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی آتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کئی کتابوں کے مصنف ماہر علوم قرآن کئی اسلامی تنظیموں اور اداروں کے بانی اور معسس ماہ ناز مفسر قرآن تھے جنہوں نے تقریباً پیتاریس سالوں تک قرآن پاک کا درس دیا جو آج بھی ویڈیو اور آرڈیو کی شکل میں ایک نہایت ہی قیمتی اور مفید سرمائی کی حیثیت رکھتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کے آباؤ اجداد کا تعلق یوپی کے زلہ مظفر نگر سے تھا اور وہ وہیں آباد تھے سن اٹھارہ سو ستاون میں تحریک آزادی میں حصہ لینے کی وجہ سے آپ کے دادا کو انگریز سرکار کی طرف سے عطاب کا اندیشہ تھا لہٰذا وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے مشرقی پنجاب آ گئے ڈاکٹر اسرار احمد کی ولادت 26 اپریل سن 1932 کو مشرقی پنجاب کے حصار میں ہوئی آپ کے والدیں مرحوم بریٹش حکومت میں ایک سیویل سرونٹ تھے اتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے لاہور کے ٹنگ ایڈورڈ یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لیا سن 1954 میں ایم بی بی ایس کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میڈیکل کی پریکٹس شروع کر دی دس سال میڈیکل کی پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے کراچی یونیورسٹی سے اسلامیات میں ماسٹر کی ڈگری بھی حاصل کی ڈاکٹر اسرار احمد نے تحریک آزادی کے دوران سٹوڈنٹ فریڈ ریشن میں ایک مختصر مدد تک حصہ لیا اور پھر جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے اور جب پاکستان ہجرت کر گئے اور جماعت اسلامی نے سن 1956 میں پاکستان میں الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو انہوں نے جماعت اسلامی کو چھوڑ دیا ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق جماعت اسلامی کا نظریہ سن 1947 سے پہلے جو تھا اس پر جماعت قائم نہیں رہی جماعت کے قیام کا مقصد ان کے مطابق الیکشن میں حصہ لینا نہیں تھا چنانچہ ڈاکٹر اسرار احمد نے جماعت اسلامی سے الگ ہونے کے بعد سن 1975 میں ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی جس کا نام تنظیم اسلامی رکھا اس تنظیم کا مقصد خلافت کا قیام اور اسلام کو زندگی کے ساری شعبوں میں نافذ کرنا تھا محترم دوستو ڈاکٹر اسرار احمد اگرچہ علامہ ابوالعالی مودودی رحمت اللہ علی کے علم و فضل کے معترف تھے بلکہ ان کے افکار و نظریات کے حامی اور خوشاں چی بھی تھے مگن نقطہ اختلاف اس بات پر تھا کہ الیکشن میں حصہ لینے سے جماعت کی روح جو خلافت کے قیام کے لیے اٹھی تھی وہ ضائع ہو جائے گی اسی بنیاد پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی اس زمانے کے دوسرے علماء کی طرح جماعت سے الگ ہو گئے ڈاکٹر اسرار احمد کی عظیم الشان علمی دعوتی اور سمادی خدمات کے اعتراف میں ملک پاکستان نے انہیں سن انیس سو اکیاسی میں ستارہ امتیاز کے ایوارڈ سے بھی نوازا تھا اللہ تعالی نے قرآن کریم کی تفہیم کے لیے ان کی زبان کی گرہیں کھول دی تھی گویا قرآن کو ان کی زبان پر آسان کر دیا تھا ان کے درس قرآن کا غلغلہ نصف سدی سے زائد تک پوری دنیا میں برپا رہا اور بلا شبہ قرآن کریم کے بیان میں ان کا کوئی ثانی اور مدد مقابل نہ تھا ان کی فکر کا منبع و ماخذ کل کا کل قرآن تھا انہوں نے ساٹھ سے زائد کتابیں لکھی جن میں نو سے زائد کا ترجمہ انگریزی اور دوسری زبانوں میں ہو چکا ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عالمی سطح پر ایک مفسر قرآن کی حیثیت سے زبردست شہرت حاصل کی اور تقریبا 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا جن کے سیکڑوں آوڈیو ویڈیو اور لیکچرز پوری دنیا میں بہت ہی شوق سے سنے اور دیکھے جاتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے نصف صدی سے زائد علم دین کی خدمت قرآن پاک کی تفسیر اور خلافت کے قیام اور اسلامی اصولوں کے احیاء پر کام کیا اور ایک طویل علالت کے بعد 14 اپریل سن 2010 کو اپنے خالق حقیقی سے جاملے ڈاکٹر اسرار احمد کی انہی خدمات کو دیکھتے ہوئے علمی اختلاف سے قطع نظر بلا شبہ ڈاکٹر صاحب کو بیسویں صدی عیسویں کے تحریر و تقریر اور بالخصوص درس قرآن کے میدان کا مجدد کہا جا سکتا ہے وہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک قرآن اور دین اسلام کی خدمت کی لائق تحسین داستان بنے رہے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور کر دے محترم دوستو ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ